اسلام علیکم امید ہے آپ سب جانا خیرست ہوں کے تو آج کی ویڈیو میں ہم جانا ڈسکس جو کرنا ہے نیب کیا ہے یہ کیسے امپلیمنٹ ہوا ہوا ہمارے اپر اور اس کی پریپیشن کے لیے آپ نے کیا کیا بوکس یا جو بھی ہے تیاری جانا کر سکتے ہیں کیا اس کا جانا وہ پروسیجر ہے اپلائی کرنے کا تو نیب جو امپلیمنٹ ہوا تھا اس کا جو اپریپیشن ہے وہ ہے نیشنل ایکولینسی بورڈ ایکولینسی یا اپنا اپنا کرنے والا بورڈ ہوا یہ تھا کہ ایک یونیورسٹی میں کسی کوئی امبیسٹر گیا تو وہاں کی اس نے جب تعداد جو بی بیس کی تو اس نے اس کو جانا بلایک جانا کر دیا پھر اس کے بعد اس سلسلہ جانا چلا اور پوری انٹرنیشنل یونیورسٹیاں ایک دور جانا بلایک ہوئی پھر ان کو جانا ایمیل کے ذریعے جانا خاطر کے لئے جنہوں نے اپنی شروع کرائی وہ پھر اے بی سی سی لسٹڈ بی لسٹڈ اے لسٹڈ میں آگئی ٹھیک ہے نا تو کچھ ایسے بچے تھے جو سی اور بی میں تھے اور بہت کم بچے تھے جو اے میں تھے ان کو پاکستان میں لانے کے لئے ایک پاکستان میں جس کا نام تھا ایم ای بی نیشنل اکولینسی بھوڈ یعنی اس کا ایک بھوڈ بنایا گیا جو کہ وہاں والے بچے تھے وہ یہاں ایکزیم دے کہ اپنی رول میں جانا لے سکتے تھے لیکن وہ گورمنٹ میں نہیں تھا وہ اب پرائیویٹ میں جانا وہ لے سکتے تھے اپنی رول میں ٹھیک ہے نا تو نیب کا یہ ڈیسیڈ کیا گیا پی ایم سی نے یہ ڈیسیڈ کیا ٹھیک ہے نا اور اس نے ایک سال وہاں پہ ایڈمیشن لے کے فارن میں یا کسی اور یونیورسٹی میں جانا وہ گزار دیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگر وہ یہاں آنا جاتا ہے پاکستان میں تو اسے ایک ایگزیم دینا ہوگا جسے کہتے ہیں ہم لیب کا ایگزیم ٹھیک ہے نا وہ دے گا اور وہ یہاں پہ آکے ہم اس ایکلینسی یعنی ایکل ایکل جانا وہ ڈگری یعنی وہ دے دیں گے یا ریزلٹ کارڈ بنا دیں گے تو کسی بھی کالیج میں کرے گا پلائے تو وہاں پر اس کا ایڈمیشن آرام سے جانا ہو جائے گا اگر سیڈ خالی ہوئی تو اگر پرائیویٹ والے اسے سیڈ دیتے ہیں تو وہ یہاں پر آ سکتا ان کا کوئش ہو نہیں تو اسے ڈیوائیڈ کیا گیا سیکنڈ ایر فرسٹ ایر سیکنڈ ایر تھرڈ ایر اور فورت ایر میں ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پڑھایا وہاں پر فرسٹ ایرے تو فرسٹ ایر کے ایجیم دے کے آپ بیٹھیں گے سیکنڈ ایر اسی طرح اگر آپ نے سیکنڈ ایر کا ایجیم یہاں پر دیا تو آپ بیٹھیں گے ثرڈ ایر میں اگر ثرڈ ایر کا دیا تو بیٹھیں گے فورت ایر میں اگر آپ نے پہلے سال کا دیا ہے تو اس کا ایک ہی سٹپ ہوتا تھا ایم سی کیوز اس میں دو سبجیکٹ ہیں اناٹومی فیزیالوجی اگر آپ نے سیکنڈ ایر کا دیا ہے اناٹومی فیزیالوجی اور اپنا پرماکولوجی اگر آپ نے تین سبجیکٹ کا دیا ہے یعنی کہ ترڈ ایر کا دیا ہے تو اس میں یہ سارے ایڈ ہو جائیں اور اگر آپ نے 4th year کا دیا تو اس میں پورا ایم بی بی اس آتا تھا اور اس میں اوس کی جسے ہم کہتے ہیں کلینکل جو کہتے ہیں وہ دی ہوتا تھا یعنی کہ 5 year کے دو ٹیسٹے سٹپ 1 سٹپ 2 اس میں ایم سی کیوز اور دوسرا انٹریکٹیو یعنی کہ جیسے این آری میں جو ہوتا ہے تو 4th year والا یہ تھا اور جو باقی والے تھے وہ ایک ایک تھے ٹیسٹی کرنا جیسے ہی آپ اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سے year کا آپ دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو ترسنٹی جی سٹیفکر ہوتی ہو جہاں آپ پرانی ہو کہ میں نے یہ ریزارٹ کارڈ ہے میرا میں نے وہاں سے لیا ہے اور میں پہلا سال وہاں سے پاس کر کے ہوں آپ اسے ٹیسٹ لے سکتے ہیں پہلا پہلا جو ہوا تھا نی بے کا پی ایم سی کے دور میں تو اس میں ساڑھے تین سو بچوں نے دیا تھا اور اس میں سے تین سو بچے پاس ہوئے تھے اس کے بعد ابھی ہوا اس میں اس کی پرسنٹیج جو تھی وہ زیرو تھی اس میں کچھ حقائق تھے کہ سٹرائکیں ہو رہی تھی انہوں نے نیلی کا ریزارٹ اچھا نہیں دیا تو شاید انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کا بھی اچھا دیں تو کوئی سٹرائکیں نہ ہو جائے میں تو یہی کہتا ہوں سٹپ یئر وان یئر ٹو اور یئر تری تک جو خواہشہ ہیں وہ آئیں آکے دے دیں اور اگر ان کو سیٹ جوانا مل جاتی ہے تو یہاں پر کریں اگر فورتھے اور ففتھے میں آپ کا دینے کا کوئی فیدہ نہیں ہے وہ بلکل این آر ای کی طرح ہے یا این ایل ای کی طرح ہے وہ آپ وہاں سے پڑھ کریں یہاں پر آپ سیٹ لینے کیلئے جائیں گے نا تو فیس الہدلی دائے گی اگر آپ پہلے تین سالوں میں آنا چاہتے ہیں تو آجائیں ٹھیک ہے نا وہ اچھا ہے ویسے آپ جو فارن ہیں وہ بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے وہ ڈالر ارے بہت اوپر جا چکا ہے تو آپ کے لئے اب یہی ہے کہ یہاں پہ کر لیں اور اگر نیپ کا ایکزیم اپنا دینا بھی ہے تو پہلے تین سالوں میں ایک سال کر کے اس کا کورس جو ہے نا وہ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پہ ہر یئر کا پہلے سال کریں گے کورس سے دوسرے سال کریں گے کورس سے دوسرے سال کریں گے اس میں انہوں نے باقیادہ جو نا ٹاپکس جو نا دیئے گئے ہیں پہلا اور دوسرا سال بہت اشان ہے اگر ان میں اسے کوئی آ سکتا ہے تو آجائے اور یہاں پر ایڈمیشن اسے آرام سے مل جاتا ہے یہاں پر اسے سیٹ جو نا پڑھنے کے لئے پرائیویٹ جو کالجز ہیں ماہوں کا جانا پڑھے گا چونکہ ایسے ہوتے ہیں بچے فرسٹ اور سیکنڈ ڈیئر میں جو نا اب فیل ہو جاتے ہیں یا سپری آ جاتے ہیں تو ان کی سیٹیں وہاں پر خالی ہوتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں کیونکہ ان کی سیٹ پورے سال کے لئے خالی جانے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایڈیسٹ ہو رہا ہے تو کر لیں ایڈیسٹ تو یہ تھا نیپ ٹھیک ہے نا جو بھی نیپ کے خواہشہ ہیں وہ اپنے جا کے آئیڈی بنائیں آئیڈی کے اوپر ان کو دیٹس جو نا وہ شو ہو جائیں گی تو ان کو ہر چیز اپ ڈیٹ پتہ لگتے رہے گی تو اگر کوئی اور سوال ہو تو مجھے کومنٹ کریں میں اس پر انشاءاللہ آزمی ویڈیو بنا دوں گا اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے آپ مجھے جتنا سپورٹ کریں گے میں اتنا ہی آپ کو اس حوالے سے جو گی آپ کا سوالاتوں کے بریفیں ہوں گے تو بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں لاؤس بہت مجھے مجھے